بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنایں گے بہت زبردست اور مزددار مونگ دال تڑکہ کی ریسپی اس کو بہت سے طریقوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے مسالہ بھون کر بھی بنایا جاتا ہے اوبال کر بعد میں تڑکہ لگایا جاتا ہے اور اس مونگ دال کو سائیڈی کیا جاتا ہے لیکن آج کی ریسپی جو آپ کے ساتھ ہم خیر کر رہے ہیں وہ سپیشل ریسٹورن کی ریسپی ہے بہت زبردست ہے اور اس دال کو آج ہم چاولوں کے ساتھ بنائیں گے ڈیٹ کپ یا ڈیٹ پاؤ ہم نے مونگ دال لے لی ہے اس کو ہم دھو کر استعمال کریں گے ونٹیبل سپون پسا واللیسن دو ٹیماتر چھلکے اتار کر بریگ بریگ کاٹ کر ہم نے اس کو رکھ لیا ہے اور نمک ہم لیں گے ٹو ٹی سپون ونٹی سپون ہم لیں گے لال میش کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم حلدی پاورڈر لیں گے اور ونٹی سپون بھر کر ہم نے دھنیا پاورڈر کا لیا ہے اور زبردست ہم اس کو تڑکہ لگائیں گے تڑکہ کے لیے میں نے جو جو چیزیں لی ہیں ان میں میں نے لیا ہے ونٹیبل سپون چاپ کیا ہوا پیاز اور دس کڑی پتہ ہیں سات سے آٹھ گول لال میرچ ہیں اور ونٹیبل سپون ہی کٹا والیسن ہے اور ونٹی سپون ہم نے سفیز زیرہ لیا ہے برطن لیں گے اس میں ہم چار سے پانچ کھانے کے چمچ تیل ڈال دیں گے ساتھ ہی جائے گا لیسن یہاں پر ہم کوکنگ آئل زیادہ استعمال نہیں کریں گے پیاز سوری لیسن جب فرائے ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ میں نے دو ہری مرچیں بھی ڈال دی ہیں اور ان کو بھی ہم ہلکا سا اس میں بھون لیں گے اس سے پہلے کہ مرچیں جلنا شروع ہو جائیں اور ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیمارٹر اور ساتھ ہی ڈال دیں گے تمام سپائسز اب ہم مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے ہلکا سا ہم اس میں پانی شامل کریں گے تاکہ مسالے جل نہ جائیں بلکل ہلکا سا پانی ہم نے اس میں ڈالا ہے اور اب ہم مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ جو ٹیمارٹر ہیں وہ بھی میش ہو جائیں اور جو تیل ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے وہ بھی اوپر آ جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال کو ڈال دیں گے یہ ڈال میں نے بھگوئی نہیں تھی صرف اور صرف میں نے اس کو دھو لیا تھا اچھی طرح سے ڈال کو مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اور اپنی مرضی کے مطابق ہم اس میں پانی شامل کریں گے کیونکہ میں چاولوں کے ساتھ بنا رہی ہوں اس لئے میں نے پان سے چھے گلاس اس میں پانی کی ڈال دیئے ہیں اور اس کو میں ڈھک کر پکاؤں گی یہاں تک کہ یہ ڈال گل جائے گی اور زبردست قسم کی یہ ڈال گل چکی ہے فلیم میں نے میڈیم پر ہی رکھی ہوئی ہے اب لگاتار تھوڑی دیر کے لیے ہم چمچ کو ہلائیں گے تاکہ پانی اور ڈال یک جان ہو جائے آپس میں اچھی طرح سے ڈال پانی میں مکس ہو جائے یہاں پر تھوڑی سی فلیم آپ ہائی ہی رکھیے گا اس طرح سے لگاتار ہلاتے جائیں اور زبردست دال تیار ہے دوسری طرف تڑکہ تیار کر لیتے ہیں ایک چتھائی کپ میں نے تیل کا لیا ہے اس میں چوب کیا ہوا سب سے پہلے ہم پیاز اور لیسن ڈال دیں گے اور اب ہم ان دونوں چیزوں کو سب سے پہلے فرائے کریں گے ان کو ہم نے براؤن نہیں ہونے دینا اور جب یہ دونوں چیزیں براؤن ہونے شروع ہونے لگیں تو اس میں ہم ڈال دیں گے کڑی پتہ گولال مرچ اور صفیز زیرہ ایک منٹ کے لیے ہم ان کو فرائے کریں گے اور زبردست پر کا ہم ڈال پر ڈال دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست اور مزے کی یہ دال بن کر تیار ہوتی ہے آہر میں ہم اس پر باری کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اگر آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل سبسکرائب کریں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ب ASM بہت 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 موسیقی